اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان دانش پارٹ اور آج لاہور میں اوور سپیڈنگ بنام تخت لاہور ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں لاہور کی اہم چہرہوں پر بڑھتے ہوئے ٹرافک حادثات کی اور اوور سپیڈنگ کی اوور سپیڈنگ ٹرافک حادثات کا باعث بنتی ہے اور ہزاروں جانے ہر سال ٹرافک حادثات کی نظر ہو جاتی ہیں ہم آپ کو بتا رہے چلیں کہ لاہور کی دس اہم چہرہوں پر حد مقرر کر دی گئی ہے اگر آپ اب اس حد سے تجابوس کریں گے تو چالان آپ کے گھر ہوگا اور سیف سٹی آتھارٹی کی مدد سے آپ کا چالان کیا جائے گا اور ثبوت بھی آپ کی گھر ہوگا تو آج کی پروگرام میں ناظرین ہم آپ کو سی ٹی او سے بھی ملاقات کرائیں گے آپ کی اور آپ کو سیف سٹی آتھارٹی کے دفتر بھی لے کے چلیں گے ان کی ورکنگ آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو لاہور کی سڑکوں پر بھی لے کے چلیں گے کہ کمپین کس طرح سے ڈالی ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کی رائے یا نہیں کی عوام کی رائے بھی ہم شامل کریں گے آئیے ہمارے ساتھ ناظرین لاہور کی چارہوں پر ہم بات کر رہے ہیں ٹرافک قوانین کی اور بھائی میرے پولیس والے ہیں اور لائنس آئیے کھڑے ہیں کیا آپ کی کeries کی اور کہا ہے؟ میں روپ بھی ہوں ، تھوڈنے بڑھ گیا ہوں اسپکیرا سٹ اپنے ہوگا یہاں کہ تو آiße اگخت وڑا ہے 60 بھی تمہارے میں ہمارے میں ہمارے میں ہیں .. طرف سے زیادہ میں سٹ añoڑا رہے میں ندے ہوئی پھروڑی چرو magaz۶inek رہے میں ہمارے میں ہمارے میں Ещеڑے پھروڑ سرت آدھت نہیں آدھت منا لیں آج سے بھی آپ آگے جائیں گے تو آپ کو ازار پہ ٹھوک جانا ہے ٹھیک مجھے دوسرا یہ بتائیں کہ نیا فیصلہ اور اندارہ کے اگر آپ اوبر سپیڈنگ کریں گے پچاس ساٹھ سوپر لے کے جائیں گے آپ بائک تو آپ کا چلانہ دے گھر کیسے اکدام ہے یہ ٹھیک اچھا ہے اچھا اکدام ہے کیسے اکدام ہے؟ کیسے اکدام ہے؟ کیسے اپنے بچت کرنا ناستے بائے اچھا اکدام ہے کہ اگر تسی سپیڈ تجابوس کردے ہو سار توتے جاندے ہو مال لوڑتے ہیں جیر لوڑتے ہیں چلانہ دا اچھا ایک دام ہے؟ صحیح پکی گال ہے؟ ٹھیک ہے جو گارڑنگ والے سے بات کرتے ہیں سلام علیکم دو میریٹس ہیں آپ کی کیسے ہیں؟ ٹھیک 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 اچھا ایک نیا اگرام ہے کہ چلان ہوگا اوبر سپیڈنگ کرنے والے ہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا ہوئے گا اور ان کا بھی ہونا چاہیے جو کہ یہ توڑتے ہیں سگنل ٹھیک ہے جلے بہت شکریہ سگنل کھل گیا ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین بات کر رہے ہیں اوبر سپیڈنگ کی اور خاص طور پر وائلیشن کی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایلمٹ مہنا ہوئے ہیں علاقے آج سے چلان بھی ہو رہے ہیں اور باقی ہم آج اوبرال بات کر رہے ہیں اوبر سپیڈنگ کے لحاظ سے کیونکہ لاور کی دس آہم سار ہیں جس میں مال روڈ شامل ہے جیل روڈ ہے مین بولی وارڈ ہے آپ کا اس کے ساتھ ساتھ فیروزپور روڈ ہے رائیویٹ روڈ ہے اس طرح کی دس آہم سار ہیں جو ہیں وہ مختص کر دی گئی ہیں سپیسیفک کر دیا گیا ان کو کہ جی اگر اس پہ آپ حد سے دابوس کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ چلان آپ کی گھر جائے گا سلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا ہیار وہ ہیلمٹ کا لاغ توٹ گیا تھا اس لیے نہیں مانا ورنہ میں روز پہنتا ہوں ابھی آپ مزار پر زلمانہ دیں گے پھر آگے کن کو؟ آج سے آپ کو نہیں پتا آج سے ہی ہے؟ آج سے ہی ہے تو میں بائیک پر واپس لے جاتا ہوں ایک آج سے کرنا چاہیے آپ کو دس آہم سار رہے ہیں مال لوڈ ہے جیل لوڈ ہے اس پہ سپیڈ مختص کرتی گئی ہے کہ آپ سارٹ سے اوپر نہیں جا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے نہیں جانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اس کی ریزن کی ہے کہ ہم لوگ جو بائیک پر نکلے ہوتے ہیں مطلب میں انکلوڈیڈ می میں یہ نہیں کسی کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے خود کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم گزر جائیں پیچھے والا باد میں جائے اور آگے والے کو گرایا کے نکل جائیں تو یہ ہم لوگوں کو خود پہلے امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ خود پہ پہلے امپلیمنٹ کریں کہ ہمیں تمیز سے بھائیک چلانے چاہیے اور دوسرے کا بھی خیال کرنا چاہیے اب آپ ایک دام کریں اپنا بھی خیال کریں دوسروں کا بھی آپ واپس آئیں اور البرٹ ٹھیک رہا کے پھر آئیں میں ابھی سیدھا جاؤں گا اور دیکھتے ہیں کون ٹھوکتا ہاں مطلب یہ دیکھ لیں یہ تو یہ قانون سے مزاق نہیں ہے یہ مزاقی بات نہیں ہے میرا واقعی لوگ ٹوٹا ہوا نہیں وہ بات ہی کہ آپ کی ہے اگر یہاں پہ آپ کا ایکسینٹ ہو گیا پھر ابھی اگر ایکسینٹ ہو گیا پھر کیسی بات کہا اگر ہو گیا میں چلا ہوں گا غلط تو ہو گا نا ہیٹ کرنے والا بے وکوف ہے پھر اگر ہیٹ تو ایسی ہوتا نا اپنے کھا کہ اچھا اشارہ کھول گیا ناظرین یہ بھی ہے ایک point of view یہ بھی ہے باتیں ہم نے پڑی بڑی کرنی ہی ہے لیکن ہم نے ایک درمات نہیں کرنا ہم نے ناظرین ابھی میں موجود ہوں سیف سٹی آتھارٹی کے دفتر کے اندر اور سیف سٹی کا آتھارٹی قیام کا مقصد یہ تھا کہ شہر کو محفوظ بنا رہا آپ میری بیک سیٹ پر دیکھ بھی سکتے ہوں گے کہ ایک منیفنگ وال ہے جہاں سے پورے شہر کو کور کیا جا رہا ہے مونیٹر کیا جا رہا ہے کہ کہیں جرائن کی کوئی کاربائی تو نہیں ہو رہی اب ایک قدم آگے بڑھایا ہے سیف سٹی آتھارٹی نے اب ایچ چالاننگ سسٹم مطادر پر آنے جا رہے ہیں اور لاہور کی جو دس اہم شہرائیں ہیں ان پر کیمراز نصب کر دیئے گئے ہیں ریڈار بھی نصب کر دیئے گئے ہیں اگر آپ مقررہ جو سپیڈ ہے وہ سے تجاوز کریں گے تو چالان اب آپ کے گھر آئے گا اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ایمڈی سیف سٹی آتھارٹی ملک علی آمیر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں انہیں ہم شاملے گفتگو کرتے ہیں ملک صاحب پہلے تو بہت سکی ہے آپ کی کمسی وقت کا کیا کہیں گے پہلے بڑا اچھا کام کر رہی ہے سیف سٹی آتھارٹی بڑی آپ نے ہیلپ کی پولیس کار نے کی دی تیفک وارڈنز کی دی ابھی جو ایچ چالاننگ سسٹم متعادف کرانے جا رہے ہیں لیکن دس ہزار جو وارننگ سسٹم اپنے گھروں میں بجوائے بھی ہیں اب اس کو کس طرح سے لے کر چلیں گے یہ جی بیسکلی اس میں ہمارا جو کوشش ہے جی وہ جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایویڈنس بیسٹ کام ہو سو ہمارے جی اس وقت تقریباً ایک سو تیس جو لاہور کے چوک ہیں ان کو ہم کبر کرتے ہیں تو ہم ابھی ہم نے جی پہلا تو پائلٹ پروجیکٹ شروع کی ہے اس کو ہم تیس دن پہ ساٹھ دن پہ پھر نوے دن پہ اسیسمنٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا کہ جو ابھی جو نیا آپ نے دس سراؤں پہ کیمرے لیسے چل بھی رہے ہیں اور آپ نے کہا یہ چلان بھی جو ہوں گے وہ وارڈنز یہاں پیٹھے کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس جی وارڈنز پیٹھے ہوئے ہم تو ایک سروس پروائیڈر ہے لاہور پولیس کے ٹھیک ہے آپ شروع کر رہے ہیں کہ جو ون ویج آتا ہے وہ اور جو اشارہ توڑتا ہے اس کے خلاف آپ دوشرا ہی بتائے گا کہ یہ کب سے شروع ہو جائے گا چلان اور چلان کتنا ہوگا اس پہ اور دوشرا جو اہم مقصد ہے دوسری بات کا وہ ہے اوبرس پیٹی اس پہ کب سے کام شروع کر رہے گا دیکھیں جی پہلی بات ہی ہے کہ ہم انشاءاللہ کوشش ہے ہماری کے اگلے ہفتے سے ہم اس پروسس کو شروع کر رہے ہیں چلان ہونے شروع کر رہے ہیں اور چلان میں دوستوں کی رینج میں ہے دوستوں ابھی ایک سمری گئی ہوئی جس میں چلان کو ڈبل کرنے کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے وہ بھی میرا خیال ہے یہ نمبر بہت چھوٹے ہیں اس سے زیادہ ہی ہونے چاہیے چلان اور آہ اوبرسپیڈنگ جو ہے جی ہمارے پاس کپیسٹی ہے کرنے کی لیکن اس وقت ہم نے ٹرافک پولیس کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے کیونکہ ان کے پاس سپیڈ گنز ہیں جو کہ پرانے طریقے سے وہ کار رہے تھے تو وہ اس سپیڈ گنز کو یوز کریں اور کچھ آپ میں دیکھوں گے کینٹ کا اور دوسری چارہوں کے وہ آلڑی یہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں جی وہ کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں اچھا ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ اگر ایک شہری ہے وہ ایک سگنل توڑتا ہے اگلے سگنل بجھاتا ہے تو اگلا بھی توڑ دیتا ہے یا اور بھی والیڈ کرتا ہے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے کچھ ایسی ایشوز تھے کل ہم نے ابزاد کیا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کل پروگرم کیا تھا تو کئی جگہیں ہمیں ایسی نظر آئی جہاں پہ ٹرافک وارڈن بھی نہیں تھا اور سگنل بند پڑھا تھا اور وہاں پہ حادثہ بھی ہو سکتا تھا چاروں طرف سے لوگ آ جا رہے تھے بغیر دیکھ کے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس میں جی کچھ ابھی ہماری ٹیسٹنگ چل رہی ہے جنرل ہماری بیٹریز ٹیکس لگے ہوئے ہر جگہ سگنل کو ڈاؤن ہونا نہیں چاہیے لیکن ابھی ہو رہا ہے اس کی کچھ مجھا آتی ہے کہ کہیں پہ بجلی گئی ہوئی اگر دو تین گھنٹے زیادہ ہوئے تو ہماری بیٹریز وہ پھر چارج نہیں ہو رہی ہو اور یہ ابھی ہم اس فیز میں بھی ہیں جی کہ جہاں پہ ابھی ٹرافک پولیس بھی سمجھ رہی کہ ہماری کپیشتی کتنی ہے اور کہ اگر اتی دیر کہیں پہ ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر سے جہاں پہ لائٹ نہیں ہے تو وہاں پہ ان کو وارڈن ڈپلائی کرنا چاہیے سو وہ ابھی ابھی یہ ہم کپاہتوں میں فسے ہوئے گی ہم ہی ان کو کوشش کاریں دور کریں ماضی میں ہمارے سسٹم پہ سوال پوچھے گئی کہ ہمارے جو کیمراز لگے ہیں وہ اتنی سکت نہیں رکھتے ہیں کہ جو نمبر پلیٹ ہے اس کو سی طرح سے فوکس کر سکیں اگر کوئی بندہ بہت زیادہ چیز کو دیا جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے آپ فوکس کریں اس پلیٹ کو اور دوسرا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی نمبر پلیٹ ہی ڈال لی ہے تو اس میں کیا پہ ہوگا دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ جو نمبر پلیٹ ہے جی یہ اس میں دو تین تباہتے ہیں ایک تو وہ سال کا جو ہلسہ تھا وہ بہت چھوٹا تھا وہ بہت چھوٹا تھا اگر تو آپ نے مشین ریڈیبل کرنا اس کو کیمرہ ریڈیبل کرنا ہے تو آپ کے کوئی منیم فونٹ سائز ہے جس پہ وہ پلیٹ بنتی ہیں ہمارا جو سائز تھا یہ دنیا میں کوئی کیمرہ نہیں پاہتا ہوں سیکنڈلی ہماری گلتی یہ تھی جو ہماری نمبر پلیٹس ہیں موٹسائیکل سکی تھی وہ بہت ہی چھوٹے ہلسے پہ وہ بھی ریڈیبل لیں گے سو ہم نے ایک سائز والوں کے ساتھ میل کے تقریبا ہم نے دنیا کے جو ٹاپ کے بیٹ ممالک ہیں سب کی پلیٹس کو سٹیڈی کر کے اب ہم نے نئی ایک نمبر پلیٹس سجیسٹ کر دی ہوئی ہے اور وہ انقریب ایک سائز والے اس کا ٹینڈل کر دیں گے ابھی یہ سجیس کی ہے ابھی آپ نے کہا کہ انقریب وہ ٹینڈل کر دیں گے تو اگر آپ نے گفتے سے چلانگے سے سلسل کر دیں گے نمبر پلیٹس تو وہی پرانی ہیں تو پھر کس طرح سے پکڑیں گے ابھی ہمارے لئے پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کو اگر تو وہ آٹومیٹکلی ریڈ نہیں ہو رہی تو پھر ہم اس کو پاوز کر کے اس کو دیکھتے ہیں ویجولی دیکھ کے پھر ہم اس کو اکتا کر دیں گے اب جو نمبر پلیٹ آئے گی وہ تین الفیٹس ہوں گے پورے پنجاب کی ہوگی وہ لاہور ہوگا سوال تو یہ ہے کہ پورے پنجاب میں اب وہ سسٹرم آئے گا یا اب نئی نمبر دے جائیں گے اس میں آپ نے کہا کہ تین الفیٹس ہوں گے لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ابھی جتنی گاڑیاں چلتی ہیں اسی لاکھ گاڑیاں لاہور کے گسترڈ ہیں تو اگر لاہور کی مین شاہراؤں پر تین لاکھ رویلشنز ہوتی ہیں روز کی تو اس کو بڑا مشکل ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا جی ابھی میری کپیشٹی بھی نہیں ہے میری کپیشٹی دس سے پندرہ آزار ہوگی میں بڑھاؤں گا ہوتا ہمیں پہلے ایم ڈی سیف سٹی ایتھارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے بڑی اچھے گفتگوئی ان کے ساتھ اور لاس میں میسیج آپ کو یہ دیا ہے کہ اگر کوئی اجرامات کی جاتے ہیں تو آپ کے لئے کی جاتے ہیں بڑی جلدی آپ کے چلان شلو کر دی جائیں گے ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے یہاں پہ ٹیفک وارڈنس بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ کا چلان کریں گے اور چلان اس پر آپ کا ثبوت کی ساتھ ہوگا پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ سگنلز توٹے تھے اور نکل جاتے تھے اوبر سپیڈنگ بھی کرتے تھے لیکن اب یہ ہوگا کہ ثبوت ہوگا اور آپ کے گھر آپ کے چلان پہنچیں گے